اندھیری رہ گزر میں راہ کو چمکا رہا ہے ہوا کو دے رہا ہے حالوں پر بادل کو بارش ستاروں کو فلک میں راستہ سمجھا رہا ہے دور اتنا کے تخيل کی رسائی ہے محال کرب اتنا کے رکے جانصے قریب میرے مالک تری توصیف کروں تو میں کیسے کروں میری ہر نس ہے تریانوں کی رفیق عزیزانِ گرامی رقال عزت و تقریم کی یہ عزیب الشان آماج کا محبت و خلوص کا یہ عزیب الشان ماحول تاجدارِ کونین خسر و خوبان سیاہِ لا مقام تاجدارِ انسو جان زخم خردہ انسانیت کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ محبت خلوص و وفا کا نظرانِ وفا پیش کرنے والی ہر بازوف سامعین کی سماتوں کے رہل تک کفیل عمر سلامِ عقیدت پیش کرتا ہے محبتوں کے ساتھ خبول کریں السلام علیکم آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت امت کی دوپتی ہوئی کشتی کو تیرانے والے پیمبر یتیموں کو اپنے سینے سے لگانے والے رسول غریبوں کے سروں پہ دستِ شفقت پھیرنے والے نبی آخر زمان امت کی دوپتی ہوئی کشتی کو تیرانے والے تاہا ویاسین ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے مزمیل و مدسیر امت کی کائیہ کو روشنی میں بدلنے والی ذاتِ گرامی رامی اس محسنِ انسانیت کی بارگاہیں عقیدت میں درود و سلام کا نظرانِ وفا پیش کریں جس نے انسانیت کو زمین سے اٹھایا اور آزمان کی بلندی سے بھی انچائی پر پہنچا لیا ہم کیوں نہ اس محسن کی بارگاہ میں خلوص و وفا کے ساتھ درودِ فاق پڑھیں پڑھیں اللہمہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد صلو علیہ سلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی لک وعلا علیہ وسلم مولای صلی وسلم دائیم نبدا علا حبیبک خیلی لخلق کلیم محمد سید الکونین وستقلین والفریقین من عربی ومن عجبی هو الحبیب اللذی ترج شفاعته لکل حول من اللحظہ لمختہمی یا رب بالمصطفى بلغ مقاسدنا واغفر لنا مامادا یا واسع الكرام ثم الرضا عن نبی بکر وعن ومراء وعن لجبان بثمان زل کرام وحسن منک لم تر قطعین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عائی کہ انکا کد خلقتا کما تشا یا صاحب الجمال و یا سید البشر مین وجہ کل منیر و لقد نمبر القمر لا یمکن سناو کما کان حقہو بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر یہی بولے صدر والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسرہ و آرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا دنیا کے ہر عروج نے پہنا زوال ہے دنیا کے ہر عروج نے پہنا زوال ہے ایک نام مصطفیٰ ہے جو بہ کر گھٹا نہیں عزیز آنِ گرامی وقار فکر و فن کی جیزے بائیس محبتوں کا نظرانے وفا چند دن قبل ہماری نگاہوں سے کائنات کی سب سے بڑی خوشیوں والا دن گزرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر پرواز کرنے کے کموں بیش پانسو اسی سال کے بعد ربیع نور کے سرخ اور شاداو سورج نے بشارت دی کہ اے تشنگانے بیدار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم کی اس خاکدہ میں اپنے مبارک قدم رکھ دیئے ہیں صحابے ساقیق نے شکستہ ہو کر کے ان کی یامت کا استقبال کیا ہے لاتو مناث سجدے میں گر کر کے ان کی توصیف کرنے لگے ہیں بحیر اے سابہ خشکی سے تری میں بدل کر کے اہلوں وسہلا مرحبا کے نغمے گانے لگے ہیں جبلِ ابو قبیس کے پتھروں نے بے اختیاری میں صلاح دی ہے سلام اے آمنہ کے لالے محبوبِ سبحانی سلام اے فخرِ موجودات فخرِ نوے انسانی سلام اے آتشِ زنجیرِ باطل توڑنے والے سلام اے خات کے ٹوٹے ہوئے دل جو رنے والے سلام اے زلِ رحمانی سلام اے نورِ یزدانی تیرا نقشِ قدم ہے زندگی کی لوحے پیشانی سلام اے سرِ وحدت اے سراجِ بز میں ایمانی زہِ عزتی افضائی زہِ تشریف ارزانی تیرے آنے سے رونک آگئی گلزارِ ہستی میں شریکِ حالِ قسمت ہو گیا پھر فضلِ ربانی تیری صورت تیری صیرت تیرا نقشہ تیرا جلوا تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی حفیظِ بین اوا کیا ہے قدائے کو چاہے حلفت عقیدت کی جبی تیری مروت سے ہے نورانی جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کے گھر گھر میں ہو جاتا تھا وہ ایک راج چراغا ہوا زمانے میں ہوا بھی ہو گئی شامل دیا جلانے میں جگ مگاتی ہے زمانے کی فضا کون آیا ہر طرف پھیلے ہیں انبارِ خدا کون آیا مانگنے والے ہیں ممنونِ آتا کون آیا سارے داراؤں سکندر ہیں گدا کون آیا کس کے صدقے میں تجھے راہتِ کون این ملی دلِ بے چین ذرا یہ تو بتا کون آیا کس کی تازیم کو کعبہ ہے جھکا کون آیا فرش ہم رتبہِ افلاق ہوا جاتا ہے بز میں کون این میں اے صلی اللہ کون آیا زمی جھومی فلک جھوم آتیدت کا سلام آیا زبا پر جب بھی میری احمدِ مرسل کا نام آیا نبی بن کر امام آئے تھے اپنی اپنی امت کے مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا محبت سے ہاتھوں کو اٹھائیں اور ٹل لگا کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ یاد رکھیے گا دنیا ظلم و بربریت کے ماحول میں ڈوبی ہوئی چکی تھی چاروں طرف کفر و شر کا ماحول تھا کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں تھا غریبوں کی حیثیت دنیا میں اس طرح تھی جیسے جانوروں سے بھی بترین زندگی گزارتے تھے بیواؤں کا حال یہ تھا کہ صاحبِ زیاؤن نبی اللامہ پیر کرم شاہدھری فرماتے ہیں کہ بیواؤں اگر کسی شادی والے گھر میں داخل ہو جاتی تو لوگ اپنی تاریخ بدل دیکھتے کہ ایک منحوس کا قدم میرے گھر میں آ گیا ہے بیواؤں اگر مصرلت و شادوانی والے گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو لوگ اپنی تاریخیں بدل دیتے کہ ایک منحوس ہمارے گھر کے سامنے سے گزر چکی ہے بیواؤں اگر کسی نو مولود بچہ کو دیکھنے چلی جاتی تو لوگ اپنی مٹی بدل دیتے کہ ایک منحوس آ گئی ہے تئیس سال کی کڑیل جبانی میں کائینات کے تاریدار نے چالیس سال کی ماں خریجہ کو سینے سے لگا کر کے بتایا کہ اے دنیا والوں بیواؤں بھاگن بن کر کے نہیں قیامت تک کی مومینوں کی ماں بن کر کے زندگی گزارے گی اس نبی کی بلادت کا جشم منانے کے لیے ہم آئے ہیں آپ جانتے ہیں یہ حضور کی ملاد کی خوشی ہے یہ حضور کی ملاد کی محبت میں ہم بیٹے ہیں یاد رکھئے گا غریب کی حیثیت ایسی تھی کسی یتین کو انسان مزدور اور جانور سے بھی فترین سمجھتا تھا مگر کائینات کے تاجدار نے سلمان فارسی کو وہ وقار اور وہ عزت عطا فرمائی کہ قیامت تک دنیا سلمان فارسی کے باگ کو تو نہیں جانتی ہے مگر یہ جانتی ہے کہ حضور کا غلام سلمان فارسی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کالے کی حیثیت ایسی تھی مدینے کی مکہ کی زمین پر کے کالا گورے کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا ایک کالے کی حیثیت تھی کہ گورے کے ساتھ ایک دستر خان پر نہیں بیٹھ سکتا تھا ایک اسول نامی صحابی حضور کی آرابی آتا ہے حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے محمد اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا قائنات کے تاردار زبان اقدس کو ہلاتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کریں اس زبان مقدس کو میرے آقا نے ہلایا اور فرمایا اسود سن تجھے وہی مقام ملے گا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے اگر تُو پہلی صف میں بیٹھ جائے گا تو پھر کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ تجھے اُتھا کر کے آخری صف میں پہنچا دے اقبال نے نقشہ کیچا کیا نقشہ کیچا اللہ نے جس نبی کے صدقے میں آدم سے لے کر کہ عیسیٰ تک کی امتیں آئی مگر کسی کو یہ عزت نہیں دی اللہ نے کیا دیا ہمیں مقام اس نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں مقام دیا کن تم خیرہ امتی نخریت من ناس کا ہم سب سے آخر میں آئے اور سب سے عظیم امت بن کر کے چمکنے لگے اللہ نے اس نبی کے صدقے میں ہمارے سر پہ کیا تاز دیا وَلَقَدْكَرْرَمْنَا بَنِي آدم کا تاجہ کا اس نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں کیا مقام اتا فرمایا ہم سب سے آخر میں دنیا سے جائیں گے میدانِ محشر میں سب سے پہلی سب ہماری لگے گی اقبال نے جب یہ نقشہ دیکھا تو کہتا ہے کہ عروجِ آدمِ خاکی سے انجم سے ہمیں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے عروجِ آدمِ خاکی سے انجم اس نبی کی ولادت کا ہم جست منانے کے لیے آئے ہیں میرے بھائیوں میرے عزیز دو بھائی جان تونوں سا ایک کو کم کر دیجئے گا یہ محبت کی محفل یہ چاشنی کا محول اہلِ علم ممبرِ نور پر آپ کے شہرِ عزیز کے مقدس متبرک باوقار اور مستند علماء اکرام کی تشریف آبری ہے جن کے پاکیزہ قدموں کے ذرے کو اپنی نقابت کا آغازہ بنا کر کے کفیل عمبر یہاں سے آغازِ محبت کرتا ہے عزیز خیال اس فکر کے ساتھ کہ یہ لوگ اگر خطا ہو تو ان کی عطائیں ہو جائیں گی یہ ہم جس نبی کے محفل میں بیٹھے ہیں جس رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے یہ سجاوت یہ خطورت یہ تزینکاری یہ محبتوں کا ماحول ایک بار دل لگائیے اور پورا مجمع یہاں سے وہاں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں گا رسول اللہ اس انداز سے نہیں دیکھئے گا کفیل عمبر اگر میں جوش میں بھی بولوں تو ہوش کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا ہوں ایک بات پوری رات ایک بات یاد رکھئے گا جب ابو لہب کو خبر ملی علماء کرام کی داد چاہتا ہوں یہ جملے پر کہ جب ابو لہب کو خبر ملی کہ ابو لہب تمہارے گھر میں بھتیجہ آیا ہے تو نبی جان کر کے نہیں رسول سمجھ کر کے نہیں بھتیجہ سمجھ کر کے انگلی سے ایک اشارے سے لونڈی کو آزاد کیا ہے کسی نے ابو جہل سے پوچھا بکا جہنم میں تیرا کیا حال ہے کہا بہت پریشان ہوں مگر جب پیر کا دین آتا ہے تو میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں جو لونڈی کو آزاد کی تھی پورے ہفتے کی پیاس کو میں اس انگلی سے بجھا لیتا ہوں ایک بات دل پر رکھئے کہ بتائیے گا کہ جب ابو لہب نے انگلی سے اشارہ کیا تو تشنگی بجھا رہا ہے ہم دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حضور کی آمد کا جشن منائیں گے تو ہمیں اللہ کتنی نعمتوں سے نوازے گا محبت سے ہاتھوں کو اٹھائیے اور ایک مرتبال اللہ کی کبریائی اس کے نبی کی رسالت کا دم بھر لیجئے اور اس خیال کے ساتھ اس فکر کے ساتھ کہ صرف پودا نہیں ترو تازہ ہر ایک بادی ملی صرف پودا نہیں ترو تازہ ہر ایک بادی ملی مصطفیٰ اے تو ویرانے کو آبادی ملی جب ہوا آزاد بھارت دن تھا وہ پندرہ اگست باروی تاریخ میں دنیا کو آزادی ملی سبحان اللہ جب ہوا آزاد بھارت دن تھا وہ پندرہ اگست باروی تاریخ میں دنیا کو آزادی ملی تو کفیلہ پر نعرہ لگاتا ہے شریک سفر ہو جائیں حضور کی بارگاہ محبت کے ساتھ سفر مشکل تھا مگر آسان بھی تو حضور ہی کرتے ہیں سفر کو دستے میں ہمیشہ کہتا ہوں یا رسول اللہ دستے طلب ہوں دستے کرم چاہتا ہوں میں غم تو بہت ہے آپ کا غم چاہتا ہوں میں زادے سفر بھی چاہیے ازن سفر کے ساتھ یا رسول اللہ مجھ پہ کرم ہے اور کرم چاہتا ہوں میں گماتے ایسے کے آثار تک یقین کے نہ تھے حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے ہمارا وقار بھی حضور سے ہے ہماری عابل بھی حضور سے ہے ہماری عزت بھی حضور سے ہے شرط اتنی ہے کہ ہم اس دل میں حضور کو میرے امام نے کیا پیغام دیا تھا جان ہے عشت مصطفیٰ روز حضور کریں خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دبا اٹھائے گی پھر کے گلی گلی تباہ دھو کریں سب کی کھائے گی دل کو جو اقل دے خدا تیری گلی سے جائے گی کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندشیشوں میں چمکا ہمارا تو محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے کفیل امبر دیکھیں نہ دیکھیں مدینے سے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے ہیں مصطفی ٹھیک ہمارا